موسیقی آج کے مسلمان کو اور ہر انسان کو وہ بنیادی ضرورت جس کی اس کو پریشانی بھی ہے ٹینشن بھی رہتی ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ معاصیت حرام اور اللہ کی نافرمانی کے اندر ملوث بھی ہو جاتا ہے وہ ہے رزق کی ٹینشن اور اگر ہم رزق کے مفہوم کو اور اس کے اندر برکات اور جو برکتیں ہیں اس کے مفہوم کو تھوڑا وسی جاننے کی کوشش کریں تو انسان کی زندگی کی ہر ضرورت ہی اس کا رزق ہی بنتی ہے چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ مال ہو چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو چاہے وہ سکون ہو اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہی رزق ہے ان سب میں ایک تصور تو یہ ہے کہ انسان کی جتنی ضرورت ہے اس کو اللہ تعالی یہ فرام کرتے اور دوسرا ایک عالی تصور ہے کہ اگر انسان کے پاس حصی اشیاء اور بنیادی ضرورتیں کم بھی ہوں تو اللہ تعالی اس میں برکت ڈال دیتا ہے جس کا مطلب ہے جو کم ہے وہ انسان کے لئے کفایت کر جاتا ہے ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں نے کم ریسورس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کی جسمانی اعتبار سے حصی اعتبار سے روحانی اعتبار سے اجتماعی اعتبار سے انفرادی اعتبار سے ہر محل کے اندر ہر پہلوں میں مسلمانوں نے وہ کارنامے پیش کیے کیونکہ وہ ایک بنیادی ضرورت کو اور ایک بنیادی اصول کو اور ایک بنیادی حکم کو اور ایک بنیادی اصل کو ہمیشہ سے قائم رکھتے تھے اپنے اندر اور اپنے گرد و نواب میں مسلمانوں نے جب اس چیز پر کامپرمائز کیا تو آج مسلمانوں کے پاس اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے اتمنان نہیں ہے راحت نہیں ہے فرہ نہیں ہے وہ بیلنس نہیں ہے وہ ایکلیبیریم نہیں ہے وہ پیس نہیں ہے جو ہمارے دین کا اور ہمارے اللہ کا وعدہ بھی ہے اور وہ ہے تقوی اللہ کی پرہیزگاری اللہ کے احکام کی لاج رکھنا اس کی فرمابرداری کرنا اس کے حکموں کو بجا لانا اور اگر نہ بھی کر پائے تو اس پہ ندامت اور شرم کا احساس ہونا اس سے انسان کو زمین اور آسمان کی دولت کے دروازے مل جاتے ہیں کم زیادہ پڑ جاتا ہے اور زیادہ جو ہوتا ہے وہ پھر انسان دوسروں کی مدد کے اندر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوْوا اور اگر بستیگالے ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو ہم ضرور بالضرور کھول دیتے اس کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کو اس آیت میں ذکر اسی نعمت کا ہے اسی رحمت کا ہے اسی رزق کا ہے اسی برکت کا ہے انسان کو جو کم ہے وہ اس کے لئے پورا پڑ جاتا ہے اور اسی طرح مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے علم کا اپنے ہنر کا اپنی محنت کا اپنے نام کا اپنے اخلاقیات کا اور اپنی طاقت کا لوہا منوایا جب ان کے پاس تقویٰ تھا ایمان تھا اللہ پر یقین تھا اس کی ماننے کی اور اس کی پیروی کرنے کی اور اس کے نبی کے فرمان کی پیروی کرنے کی پوری نیت بھی تھی اور یقین بھی تھا اللہ فرماتے ہیں سورہ حود میں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اے میری قوم اگر تم نے استغفار کیا ثُمَّ تُوبُ إِلَيْهِ اور پھر تم توبہ کے مستقل پروسس میں اگر ہمیشہ مشغول رہے کہ تمہیں اپنے گناہوں پہ ندامت رہی دل میں احساس ہوا اس چیز کا ڈر تھا کہ میں نے اللہ کی شان میں یا اللہ کے عرش کے نیچے اس کی نامانی اگر یہ ندامت یہ احساس تمہارے اندر تھا تو اللہ فرماتا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ ہم تمہارے اوپر ایسی بارش اور ایسے بادل جو پانی اور بارش سے بھرے ہوئے تھے موسلہ دار بارش سے بھرے بھیجتے کہ تمہارے ہاں خوشحالی ہو خوشحالی ہریالی ہی ہریالی ایگریکلچر ہی ایگریکلچر پانی کی فراوانی رزق کی فراوانی تمہاری اس توبہ اور استغفار کے تحت ہم بڑھا دیتے وَيَزِدْكُمْ قُوَةً إِلَا قُوَتِكُمْ اور ہم تمہاری قوت کو مزید بڑھاتے اور بڑھاتے تمہاری طاقت کا ہر وہ ایسپیکٹ جسے تم سمجھ سکتے ہو ہر ڈیمنشن میں ہر ڈومین میں ہم تمہیں طاقتور کرتے ہیں وَلَا تَتَوَا اللَّهُ مُجْرِمِينَ اور نہ پھر جانا تم اس حالت میں کہ تم مجرم ہو جرم کرنے والی حالت میں مجھ جانا اللہ کا انکار کرتے ہوئے یا اس کے فرامین کا انکار کرتے ہوئے یا اس سے مو موڑتے ہوئے اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَتَّقِ اللَّهُ اور جو اللہ سے ڈر گیا اس کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کی مخلوق ہوں میں نے اس کے پاس جانا ہے ایک دن اس کو حساب دینا ہے اس زندگی کا ان لمحات کا ان لحظات کا ایک دن میں نے اکاؤنٹیبلیٹی دینی ہے تو کیا ہوگا يَجَلَّهُ مَخْرَجَ ہم اس کو مخرج دیں گے مخرج اگر آپ نے سنا ہوگا مخرج ایکزٹ کو کہتے ہیں اور یہاں پہ مراد ہے ہر پین ہر ٹرائل ہر ٹریبلشن ہر مایوسی ہر غم ہم کرب زندگی کی ہر تکلیف سے جو مخرج ہوگا جہاں چاروں دروازے بند ہو جاتے ہیں پانچوہ رستہ جو ہوگا ہر تنگی کے اندر سے جو شرح صدر ہوگا وہ اللہ کرے گا اور آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ اور رزق ہم تمہیں وہاں سے دیں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا لیکن آگے اللہ نے ایک اور ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَوَقْتَلْ عَلَى اللَّهُ اور جس نے اللہ کی ذات پر کامل توقل رکھا عقیدہ رکھا یقین رکھا اعتماد رکھا جیسے کہ خالی پیٹ چڑیاں صبح نکلتی ہیں یہ سوچ کے نہیں کہ انہیں ملے گا نہیں ملے گا اس یقین کے ساتھ کہ انہیں ملے گا ہی ملے گا اللہ سنبھالے گا اللہ کے سوا کسی اور کے آگے قلباً ظاہراً جسماناً عقلاً اور اپنے جسم اور آزا اور روح کے ساتھ کسی کے آگے نہیں چھٹنا سوائے اللہ کے جو ایسا توقل اللہ پر رکھتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ تو اللہ کہتا ہے ہم اس کے لئے کافی ہیں ہم اس کے لئے کافی ہیں اللہ اپنے معاملات کو پوچھا دیتا ہے جہاں اسے پوچھانا ہوتا ہے اللہ نے ہر چیز کی قدر اس کی تقدیر اس کی مقدار بیان کر دیئے ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ قَانَ غَفَارَ بے شک کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بہت رحیم ہے تو کیا ملے گا اس ندامت میں کیا ملے گا اس تقوے سے کیا ملے گا اس تعلق باللہ سے کیا ملے گا اس تدلل سے کیا ملے گا اس عاجزی سے کیا ملے گا اس احساس سے کہ ہم نے اپنے مالک کا حق ادانی کیا ہم نے زندگی کا حق ادانی کیا ہم نے اپنے رب کو وہ نہیں دیا جو ابلیس نے چیلنج کیا تھا کیا ملے گا يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ اللہ تمہارے اوپر بارشیں بھیجے گا بادل بھیجے گا پانی سے بھرے ہوئے جس سے مردہ زمینوں میں فصلے ہوگیں گی پھر انڈسٹرییاں بنیں گی پھر خوشالی آئے گی مال و دولت آئے گا سکون بھی آئے گا اتمنان بھی آئے گا اور راحت اور سیکیورٹی اور امن بھی ملے گا آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينَا اور ہم تمہاری پھر تمہاری اس توبہ استغفار سے جو ہم نے شروع میں بتایا تھا تمہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ اگر تم استغفار کرو کہ کیا ہوگا وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينَا ہم تمہیں بیٹے دیں گے مال دیں گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ تمہیں باغ دیں گے دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی جنت دیں گے اور تمہیں اس میں نہرے دیں گے ہم تمہیں فرقان دیں گے اس آیت میں بہت ازباق ہیں یہی کافی ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کی نماز روزہ حج زکاة اخلاقیات عذکار صبح شام اللہ کی توبہ نماز کے بعد زندگی کو جھوٹ سے بچانا دھوکے سے بچانا فریب سے بچانا ربا سے بچانا شرق سے بچانا چوری سے بچانا بدنظری سے بچانا ہاتھ پیر پیٹ آنکھ مو کان کے گناہوں سے بچا کے رہنا قیبت سے بچا کے رہنا لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے بچا کے رہنا حق کا ساتھ دینا امر بالمعروف کرنا نحیان المنکر کرنا اگر تم اس نحج کے اوپر چل رہے ہو تو کیا ہوگا اگر تم اس تقوے کو اختیار کروگے اللہ تمہیں فرقان لے گا اور یہاں فرقان سے مراد ہے وہ دلیل وہ مائنڈ سیٹ وہ ریشنیل وہ مقالمہ کرنے کی اور مباحثہ کرنے کی اور وہ مناقشہ کرنے کی اور وہ آرگومنٹ کرنے کی پاور دے گا جو حق اور باطل کو تفریق کر سکتی ہے آج کا سب سے بڑا کنفیوجن ہی ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی اتنا گچ مچ ہو چکی ہے اس میں it has been so much contaminated کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم حق تک پہنچے کیسے ہیں اللہ فرماتا ہے تو اللہ سے ڈر جا تو وہاں فرماتا ہے اللہ کہ ہم تجھے مخرج دیں گے یا اللہ کہتا ہے ہم فرقان دیں گے تقوے کی بنیاد پر آپ کو clarity ملے گی تقوے کی بنیاد پر آپ کو transparency ملے گی تقوے کی بنیاد پر یہ آپ کو اللہ تعالیٰ حق کو present کرنے کی طاقت دے گا اور تقوے کی بنیاد کے اوپر ہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فرقان دے گا جس سے باطل کا سر پیٹا جا سکتا ہے دلائل اور براہین کے ساتھ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام کے اوپر وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اگر تم نے استغفار اور توبہ کی تقوے پریزگاری God consciousness ثُمَّةُوبُوا إِلَئِ ماضی کی بھی کی اور ثُمَّةُوبُوا إِلَئِ اور بال مفسرین کہتے ہیں توبہ سے مراد آنے والے کی بھی فَتِعْكُمْ مَتَعْنْ حَسَنَا ہم تمہیں مطا دیں گے مال و دولت دیں گے دنیا کا ساز و سمان دیں گے آگے حسنہ کی صفت لگا دی کیا وہ ہم تمہیں اچھا مال دیں گے اِلَى عَجْلِ مُسَمَّا وَيُقْتِيكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور اسی طریقے سے ہم ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا کر دیتے ہیں تو ان ساری آیات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر انسان آج مسلمان اپنے رزق میں اپنی زندگیوں میں اپنی اولاد میں اپنے مال میں امن سکون مراحت فرع اور وہ بیلنس اور ایکلی بریم چاہتے ہیں جسے اللہ تعالی نے کہا تھا اللذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف خوف سے امن اور بھوک سے تمہیں کھانا چاہیے کیا کرو فَيَعْبُدُوا رَبَّهَ ذَلْبَیْتِ عبادت کرو تقوی حاصل کرو وَلَوَنَّ أَحْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوْا ایمان تقوی کرو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان اپنی برکتیں کھول دے گی یہ سب چیزوں کو اگنور کر کے سپریچول لائف کو چھوڑ کر روحانی زندگی کو مائنس کر کر اللہ کو مائنس کر کر اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکیں گے امت کو ایک جگہ پر لے کے جانا اور امت کو ایک رستہ دکھانا اور اس امت کو بھی جس نے شاید ابھی تک دین کی دعوت نہیں پہنچی یا قبول نہیں کی یہ تب ہی ہو سکتا ہے کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ پرفارمنسز تب ہی ہو سکتی ہیں مسلمانوں سے جب وہ تقوی ایمان پریزگاری استغفار توبہ انابت احساس ندامت کی زندگی کی طرف رجوع کریں گے اللہ تعالی زمین اور آسمان کشادہ کر دے گا جنیا میں ہمارے لئے اللہ تعالی مسلمانوں کے ہر قسم کے حالات میں آسانی اور رحم فرمائیں